الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حتمی امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دی مگر پی ٹی آئی اب بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے کچھ امیدوار فائنل نہ کر سکی انتخابات دو ہزار چوبیس کے لیے الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق قومی اسمبلی کی دو سو چھے سٹھ جنرل نشستوں کے لیے پانچ ہزار ایک سو اکیس امیدوار میدان میں ہیں مرد امیدوار چار ہزار آٹھ سو سات اور خواتین امیدوار تین سو بارہ ہیں اس بار دو خاجہ سرابی قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر مقابل ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر بارہ ہزار چھے سو پچانوی امیدوار میدان میں ہیں ملکی تاریخ میں پہلی بار کے پی کے سے متعدد خواتین الیکشن کے لیے میدان میں آ گئی ہیں دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کا اعلان تو کر دیا مگر اب بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کے سنتالیس امیدوار فائنل نہ کر سکی پی ٹی آئی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے اپنے آٹھ سو انسٹھ امیدوار میدان میں اتارے ہیں پی ٹی آئی کے آٹھ قومی حلقوں کے لیے امیدواروں کے نام فائنل نہ ہو سکے پنجاب کے پانچ حلقوں میں تحریک انصاف کا کوئی امیدوار نہیں سندھ کے دس حلقوں میں کپتان کا کوئی کھلاڑی نہیں خیبر پختونخواہ کے چار حلقوں میں پی ٹی آئی اب تک کوئی امیدوار نہ لاسکی جبکہ بلوچستان کے 51 حلقوں میں سے 20 حلقے تحریک انصاف کے امیدواروں سے خالی ہیں